کافی عرصے سے الیکٹرونک میڈیا میں مولانا تارک جمیل صاحب کی ویب سائٹس چل رہی تھیں اور مختلف پیجز چل رہے تھے جس میں ڈائریٹلی مولانا صاحب کی ذات سے کسی بھی پیج کا کسی بھی سائٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا تو ایک عرصہ درازتہ کے کام چلتا رہا یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی وجوہات وجود میں آئیں کہ جس کی بنا پر ہمیں اور ہمارے ادارے کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب اس الیکٹرونک میڈیا کی فیلڈ میں ہمیں اپنا ذاتی کردار ادا کرنا چاہیے تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آج سے تقریباً تین ماہ پہلے اپنی ایک ویب سائٹ کا افتتا کیا اور جس کے اندر ہم نے مولانا صاحب کی بزاتے خود ایک ویڈیو لانچ کی جس میں انہوں نے اپنی اس ویب سائٹ کے بارے میں تعرف کروایا اور اس ویب سائٹ کا بقاعدہ افتتا کیا تو چونکہ مولانا اکثر اسفار میں رہتے ہیں اکثر ان کی مصروفیت رہتی ہے تو مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی وضاحت ان سے چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی وضاحت ان سے کروائی جائے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سب ناظرین سے سامین سے گزارش کرنا چاہتا تھا کہ یہ پہلی ویب سائٹ ہے اور پہلا افیشل پیج ہے جس کو ہم نے الہ کے نام سے لانچ کیا اور الحسنین کے نام سے فیس بوک پر ہمارا پیج ہے تو آپ سب کو یہ متعلق کرنا چاہتا تھا کہ یہی مولانا صاحب کا مستند ذریعہ ہے جس پر دیگی معلومات کے مولانا صاحب بھی ذمہ دار ہیں ہم میں بزاحت خود اور جو ہماری ٹیم ہے آئی ٹیم ہے ایل ایچ کی وہ اس پر دیئے گی تمام چیزوں کی ذمہ دار ہے دوسری جتنے بھی پیجز ہیں یا جتنی بھی بیف سائٹس ہیں جو مولانا صاحب کی بیانات ریکارڈ کر رہے ہیں مولانا صاحب کے بیانات اپلوڈ کرتے ہیں اس پر دیئے گی کوئی بھی ایسی متنازع چیز یا کوئی بھی ایسی دی گئی چیز جس سے کسی کو کسی قسم کی کوئی اوبجیکشن ہو یا اشکال ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو چونکہ تین ماہ ہو چکے تھے ہماری ویب سائٹ کو بنے ہوئے تو ابھی بھی لوگوں میں بہت زیادہ اشکالات تھے کہ مولانا صاحب کی ویب سائٹ کون سی ہے آیا ایل ایچ ان کی ویب سائٹ ہے یا کوئی اور ان کی ویب سائٹ ہے یا کوئی اور ان کا فیس بک پیج ہے تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ میں آپ حضرات سے یہ بات خود ارز کر سکوں کہ میں بزاتے خود اس ویب سائٹ کی منجمنٹ میں ہوں اور اس کے ساتھ میری ٹیم ہے دوسرے ایک اہم بات گزارش کرنا تھی کہ چونکہ یہ ہمارا ابتدائی مرحلہ ہے اس ویب سائٹ کو لانچ کرنے کا تو کم تجربہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا ہے اور کچھ ہماری ٹیم بھی ابھی اتنی وسط نہیں ہے اس میں کہ ہم ساری چیزوں کو بیق وقبر کر سکیں تو ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو سوالات کرتے ہیں پیجز پہ اور ویب سائٹ پر آ کر سوالات اپنے بھیجتے ہیں تو ہم اس بات کی بڑی شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم ہر بھائی کو اس کے جواب کا رپلائی نہیں کر پا رہے اس کی وجہ کوئی ان بھائی کو اگنور کرنا نہیں ہے یا ان کے سوال کو جو ہے اس کو کم سمجھنا نہیں ہے بلکہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اب بھی ہم خود اس فیلڈ میں ہمارا ابتدائی قدم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تدریج کے اصول کو جوڑا ہے تو انشاءاللہ ہم اس میں بھرپور محنت کر رہے ہیں اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ ہم اپنے ہر بھائی کو ریپلائی کر سکیں گے اور اپنے جتنے بھائی یا بہنے ہم سے سوالات کریں گے ہم ان کے ان کے سوالات کا جواب بھی دے سکیں گے فیلحال ہم ابھی اس پوزیشن میں یا اس سیچویشن میں نہیں ہیں کہ بھرپور ریپلائی بھرپور ریپلائی بھرپور ریپلائی دے سکیں تو اس لیے اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا تھا تو امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملتا رہے گا اور ایسی کوئی بھی بات ہوئی جو قابل وضاحت ہوئی تو انشاءاللہ میں گاہے بگاہے آپ حضرات سے مخاطب بھی ہوتا رہوں گا اور انشاءاللہ عرض بھی کرتا رہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ